موسیقی مسلمانوں کا پویتر مہینہ رمضان ہو گیا ہے شروع مسجدوں میں نمازیوں نے مانگی دیش کی ترقی اور امن چین کی دعا گورکپور نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں فرید احمد آپ کے خدمت میں آدھا پیش کرتا ہوں مسلمانوں کا پویتر مہینہ رمضان شنیوار سے شروع ہو گیا ہے رمضان اسلامی کیلنڈر کا نوام مہینہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے سبھی بارہ مہینوں میں سب سے خاص و مبارک مہینہ ہے اسلام کے مطابق اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں جہنم یعنی نرک کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اسلام دھرم کے پرورت تک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ہمیشہ ہی لوگوں کی بھلائی پہنچانے میں آگے رہتے تھے لیکن رمضان کے مہینے میں کچھ زیادہ ہی تیز ہو جایا کرتے تھے اللہ نے رمضان کے مہینے میں دن کے روزے ہر بالک مرد عورت کے لیے ضروری رکھئے ہیں البتہ بیماروں اور مسافروں کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے اس کے بدلے وہ دوسرے مہینوں میں ان روزے کو پورا کریں گے جو لوگ بڑھے اور کمزور ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں وہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلاتے ہیں روزہ رکھنے کی پرکریا صبح چار بجے سے شروع ہو کر شام لگ بھگ ساڑھے چھے بجے ختم ہوتی ہے اور یہ سلسلہ پورے تیس دن تک چلتا رہتا ہے مسلمان دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے بعد شام کو کھاتا پیتا ہے جسے افطار کہا جاتا ہے اور ہمارے دیش میں جگہ جگہ افطار کا پروگرام بھی رکھا جاتا ہے جس میں مسلمانوں کے ساتھ ست سبھی دھرم و جاتی کے لوگ شرکت کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں بازار میں کافی رونک بڑھ جاتی ہے امیر اور غریب سبھی لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے و تمام ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں رمضان کے آخری جمعہ کو الویدہ جمعہ کہا جاتا ہے جس میں مسلمان بڑی سنکھیا میں اکتر ہو کر مسجدوں میں جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں اس مہینے میں رات کی نماز کے ساتھ لمبی نماز ادا کی جاتی ہے جسے تراوی کی نماز کہا جاتا ہے تراوی کی نماز لگ بھگ سبھی مسجدوں میں ادا کی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں باحثیت لوگوں پر زکاة و فطرے کو بھی فرض کیا گیا ہے جس میں امیر ویقتی اپنی سال بھر کی کمائی میں سے ڈھائی پرسنٹ غریبوں کو دان کرتا ہے تیس دن کا روزہ رکھنے کے بعد مسلمان عید کا توہار مناتے ہیں